سر یہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ اپنا کام کرتی ہے آرمی اپنا کام کرتی ہے لیکن ہمارے یہ آرمی چاہتی ہے کہ ہمیں ملک کو سنبھالیں ہم ہی سالا کچھ کریں گے سیاستدان کہتے ہیں ہم ہی کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہر بندہ اپنا پیٹ پار رہا ہے اب یہ شیل تو مطلب بہت چھوٹا ہے نا پروجیکٹ تو اس سے بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان سے جا چکے ہیں اب ہم اگر انڈیا کو دیکھیں ہم سے دو سو سال آگیا کیوں صرف ایک بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے سنڈی انہوں نے اپل سٹور لیا ہے مطلب اور ہمارے پاس یہاں پہ اپل کا اریجنل چارجر ہمیں نہیں ملتا ہم باہر سے کسی دوست کو کال کر کے منگوائیں گے یار میں ترلے کرتے ہیں ایک قسم کے اور آئی ٹی تو یہ دیکھ لیں ہم سارے یار یہاں پہ کتن کی جوب نہیں آئی یہاں پہ تو کیا کرے گا انویسٹر آگے انویسٹر کو جو پتا جلتا ہے ہم فریلانسنگ کرتے ہیں تو ہمیں جب ان کو پتا جلتا ہے پاکستان ویسی پریجیکٹ نہیں دیتے ہمیں پاکستان کی حالات ویسی انسٹیبل ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور یہ جو کمپنیز جا رہی ہیں نا اس سے ہماری جی ڈی پی بہت سارا لوس پڑے گا ٹھیک ہے انڈیا میں مطلب بلکل وہ پولیسیز اچھی دے رہے ہیں تو سب انویسٹ کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے وہ مارکٹ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف اگر اپل سٹور بھی ہیں پاکستان میں اپل سٹور نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی بات ہے ہم کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں ہم یہ ڈیزیر بھی نہیں کرتے ہم جو ڈیزیر کو ہم ہمیں مل رہے ہیں کیونکہ ہم قوم نی ہم ایک حجوم ہیں بلکل ایک تو وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ جو بھی پروڈکٹ لانچ ہوتا وہ بھائیستان میں دیکھ سے پہلے ہوتا ہے اس لیے آتا ہے جس بیکاوزAPP کہ وہاں پہ ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تاکہ وہاں پہ کنزپشن زیادہ ہو سکتی ہے چیزوں کی اور سیکل نہیں دیکھا جائے تو وہ ان کو پلیٹ فارم ہی اس طرح کا مہیا کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ یہاں پہ ورڈ کریں آپ کو فائدہ ہوگا چھوٹے بزنس کو پرموٹ کرتے ہیں ان کو انویسمنٹ دے کے پھر ان کو بڑھاتے ہیں ہمارے یہ نہیں ہیں ہمارے کوئی بھی یہ بندہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ان کو الٹا سپورٹ کرنے پہ جائے الٹا یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا اگر بند ہو جائے یا مطلب ہے کوئی مسئلہ یہاں پہ وہ نہیں ہے انویسٹر نہیں ہے میرے مسئلہ یہاں پہ کوئی انویسٹر کرنا نہیں چاہ رہا ہے السلام علیکم اسلام آپ کا نام ابتسام سر کیا کرتے ہیں آپ سر سٹیڈی کر رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں زبردہ جی میرے ساتھ آج ایک سٹورڈ مجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں آہ سر جیسے کہ آپ نے ابھی نیو سنی ہوگی کہ پاکستان سے شیل پمپ جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ پلوس کر کے یہاں سے موف کر رہا ہے تو آئے دین کوئی نے کوئی خبر سن رہے ہیں کہ پاکستان سے کمپنی جا رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے حالات ویسے ہی انسٹیبل ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور یہ جو کمپنیز جا رہی ہیں نا اس سے ہماری جی ڈی پی بہت سارا لوس پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ جی ڈی پی ڈاؤن آئے گی تو ہمارا ملک آٹومیٹکلی ویسے بھی ملک کے حالات خراب ہیں تو گورنمنٹ کو اس معاملے میں سٹیپس لینے چاہیے جی ڈی پی انکریز اور پروڈکٹیوٹیوٹی لیول آپ کو تاکہ کچھ ہو جس کے پیچھے کیا ریزن نظر آتی ہے کیوں موف کر رہا ہے یہاں سے آئے دین ہم دیکھ رہے ہیں کمپنیز کیا پاکستان کے حالات ہیں اتنے برے ہیں جس کی وجہ سے آزے جا رہے ہیں اصل میں نا وہ قرآن پاک یہ کہتا ہے جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ہمارے پاکستان کا ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ آپ دودھ والے سے لے کے وزیراعظم تک دیکھ لیں مطلب کرپشن ہے ملاوٹ ہے ہمارے پاکستان کا ایسی اسی ملاوٹی نظام کی وجہ سے باہر والی جو کمپنیز ہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتی ٹھیک ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں اور جیسے ڈریکٹلی ہمیں لوس ہوتا ہے ہمارے ملک کو ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری اب سے جب تک انیس سنتالی سے اب تک کوئی بھی حکومت ایسی نہیں کہ جو پلان کے ساتھ کام کرے تو جو بھی حکومت آتی ہے اب نا کھاتی ہے چلی جاتی ہے عوام نعرہ لگاتی ہے گھٹو زندہ ہے فلان زندہ فلان کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگاتے پاکستان زندہ ہے اگر ہم بار بھی یہ نعرہ لگایا تو پاکستان زندہ ہے اس کے مطابق ہم نے ووٹ دیا ہوتا پاکستان کو ووٹ دیا ہوتا ہاں یہ حالات نہ ہوتے اب یہ شیل تو مطلب بہت چھوٹا ہے نا پروجیکٹ تو اس سے بڑے بڑے پروجیکٹ پاکستان سے جا چکے ہیں اب ہم اگر انڈیا کو دیکھیں ہم سے دو سو سال آ گیا کیوں صرف ایک بیسٹ پلاننگ کی وجہ سے اگر بات کروں اپنے نیبر کنٹری انڈیا کی تو وہاں پہ دن بہ دین انویسمنٹ ان ہو رہی ہے جیسے کہ ٹیسلا جیسی کمپنی ہے یا اور بہت ساری کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ انویسمنٹ کرنے کو تیار ہے اور پاکستان سے انویسمنٹ جا رہی ہے کیا وجہ ہے ایک تو سب سے بڑی وجہ جو دیکھی جاری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیوگل پہ لیوی لگانا سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جو بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد دیکھیں انڈسٹریز پہ جو ٹیکس ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیکس جانا وہ آپ کی انڈسٹری پہ بہت زیادہ ایک ایفیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ٹیکس ہے جتنا ٹیکس زیادہ بڑے گا اتنی کمپنیاں بھانگیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو انہیں بہا پلیٹ فارم ہی نہیں مہیا کیا جائے گا جب ٹھیک ہے تو اس لیے جائے وہ بھانگیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں یہ لیوی اور ٹیکسز جو ہیں یہ ہمارے لیے جائے وہ سب سے بنے ہوئے ہیں وہ پاور سچیشن بنے ہوئے ہیں اس کے بعد اپل سٹور بھی ہیں پاکستان میں اپل سٹور نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہم یہ ڈیزر بھی نہیں کرتے ہم جو ڈیزر کرتے fueron ہمیں مل رہے کیونکہ ہم قوم نہیں ہم ایک حجوم ہیں ٹھیک ہے سر کی یہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ اپنا کام کرتی ارمی اپنا کام کرتی ہے لیکن همارا یہachuہ ہمیں گئےینے بھانگوں کہ ہم دو تین کروڑ انویسٹ کرتا ہے تو ہم سے دو تین عرب نکالتا ہے وہ اس لیے نہیں انویسٹ کرتا میں پاکستان کے لیے کچھ کروں گا وہ کہتا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گا اس سے نکل جانا ہے ہمارے پاس پلیننگ ہے ہی نہیں کسی بھی چیز کی لے لیں اب اگریکلچر کو لے لیں تھوڑی زراعت کے لیے ہمارا تھوڑا سا دیکھ لیں انفرسٹریکچر بلکل ختم ہوا پڑا ہے میرے خیال سے تو ٹھیک ہے اور انڈیا کی دیکھیں ہم سے کام پہ ہیں کیوں صرف وہ پلیننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں سیکٹر میں دیکھ لیں ہر سیکٹر میں وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے سیکٹر میں انہوں نے اپل سٹور لیا ہے مطلب اور ہمارے پاس یہاں پہ اپل کا اوریجنل چارجر ہمیں نہیں ملتا ہم باہر سے کسی دوست کو کال کر کے مانگوائیں گے میرے ترلے کرتے ہیں ایک قسم کے اور آئیٹی تو یہ دیکھ لیں ہم سارے یار یہاں پہ کتنے گریجوئٹ ہوں گے کسی کو بھی جوب نہیں آئی تنک کسی پانچ سال سے تو ٹیچنگ کی جوب نہیں آئی یہاں پہ تو کیا کرے گا انویسٹر آ کے انویسٹر کو جو پتہ چلتا ہے ہم فریلانسنگ کرتے ہیں تو ہمیں جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ پاکستان سے وہیسی پروجیکٹ نہیں دیتے ہمیں کہ بھئی یہ پاکستان سے یہ تو پہلے ہی ایک رپٹ ہیں تو نہیں دیں گے نا پاکستان کا ایمج باہر بھی اتنا اچھا نہیں ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اور خاص طورت ہے یہ پچھلے دو سے تین مطلب سال لگا لیں تو بہت زیادہ ہی ہو گیا کبھی دھرنے ہو گئے ہیں یہ پاکستان میں آپ دیکھیں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ اتنی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں اس کو جوب نہیں ملتی آخر کار اسے موو کرنا پڑتا یہاں سے بھی سر جی آپ دیکھ رہے ہیں برینڈرنگ ہو رہی ہے کتنے لوگ موو کر چکے ہیں پاکستان سے گریباً لاکھوں کے حساب سے ڈیلی پاسپورٹ آفیس جالیں بھرے پڑے ہیں کیوں جا رہے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس تو عوام نے اب جانا ہی ہے تو ہم بہتر یہ ہے کہ ہم پلیننگ کے ساتھ اگر کچھ بھی کر لیں پاکستان کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں تو شاید ہم سیٹ ہو جائیں ادر وائز تو ہمیں تو کوئی فیوچر نظر نہیں آرہا اپنا ہی لگا لیں ہم نے گریڈویشن کیا کہیں پہ کچھ بلکل ایک تو وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ جو بھی پروڈکٹ لاؤنچ ہوتا ہے وہ پاکستان میں انڈیا میں سب سے پہلے اس لیے آتا ہے جس بکاوز آف ڈیٹ کہ وہاں پہ ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تاکہ وہاں پہ کنزپشن زیادہ ہو سکتی ہے چیزوں کی اور سیکل نہیں دیکھا جائے تو وہ ان کو پلیٹ فارم ہی اس طرح کا مہیا کرتے ہیں کہ آپ آئیں آپ یہاں پہ کریں آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ وہ ایک ابھی ہم جہاں ہمارا مقابلہ ہی نہیں بن رہا ہے انڈیا کے ساتھ کیونکہ ابھی وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں بات کریں تو ہماری ٹو پائنٹ کچھ بلین ہے ٹھیک ہے اور ان کی ٹو ہنڈرڈ پلس بلین میں جہاں نا ان کا وہ ریزرو اور ان کے شیئرز جہاں وہ آئی ٹی سیکٹر میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کوئی کمپنی بند ہوتی نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں ہمارا نیبر کنٹری انڈیا کی بات کرے وہاں پہ ٹیسلا جیسی کمپنی وہاں پہ آ رہی ہے اور بہت ساری کمپنیز انڈیا میں تو وہ جانا پسند کر رہی ہے بلکہ دن پہ دن نئی سے نئی اچیومنٹ وہ کرتے جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس حوالے سے انڈیا کی تو بات اب زیادہ تر وہاں کے لوگ جو ہیں نا اپنا بزنس ہے یا کافی سارے لوگ انہوں نے بزنس ان کا جو ہے وہ اپنے بزنس کو لانچ کر رہا تھا وہاں پہ جو بزنس کو اپروچ کیا جاتا ہے وہ کافی سارے انویسٹر ابھی جو کچھ انہوں نے کمپنیز نہیں شروع ہی ہیں جو چھوٹے بزنس کو پرموٹ کرتے ہیں ان کو انویسمنٹ دے کے پھر ان کو بڑھاتے ہیں ہمارے یہ نہیں ہیں ہمارے کوئی بھی یہ بندہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے ان کو الٹا سپورٹ کرنے پر جائے الٹا یہ ہی ہوتا ہے اس کا اگر بند ہو جائے یا مدلہ کوئی مسئلہ یہاں پہ وہ نہیں انویسٹر نہیں ہیں میرے مسئلہ یہاں پہ کوئی انویسٹر کرنا نہیں چاہ رہا بس جس طرح کی حالات ہیں اس طرح کی ہمارے ہاں جو پالیسیز ہے اس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ رول اپ کر کے نکل رہے ہیں ہاں یہ بالکل بات صحیح ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیز بالکل ایکوریٹ نہیں ہے پرمنٹ نہیں ہے کوئی بندہ کسی مختلف بیج رہے ہیں اپنے جہاد بیج رہے ہیں اگر ہم بات کریں ہمارے ہاں تو بہت سارے کرائیسیز نظر آتے ہیں تو انڈیا دن پر دن اپنی اچیومنٹ پہ اچیومنٹ کر رہا تو اس پہ کیا کہیں گے آہ انڈیا یہ پلس پوائنٹ ہے کہ وہ جو بھی ان کا یوت کا ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ کرتے ہیں کہ انکریج کرتے ہیں تاکہ وہ آگے آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو آہ بہتر پرموٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں سے جب تک یہ سفارسی نظام نہیں قتم ہوگا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہماری اگر ٹیکسٹل کی بات کریں تو وہ بھی انڈسٹری یہاں سے 30 سے 40% موو کر چکی ہے بنگلہ دیش اور انڈیا میں کیا کہیں گے بلکل ایسا بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کافی سارے ایسے بزنس ہیں جو لوگوں نے یہاں ہی سے بند کر کے پاکستان سے اب باہر نکل چکے ہیں